السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توبہ کے تین محرکات ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر توبہ کے تین درجے بنتے ہیں اور انہی محرکات جو ہے یہ توبہ کے جو محرکات ہیں اس کی وجہ سے تصوف کی دنیا میں چلنے والوں کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر ہی ان کا مقام اور مرتبہ متعین ہوتا ہے ایک قسم تو یہ ہو گئی کہ عذاب آخرت کے خوف کی وجہ سے توبہ یہ عوام الناس کی توبہ کہلاتا ہے اور توبہ کی ایک شکل یہ ہوتی ہے جب اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جب بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے نتیجے میں عذاب آخرت کا خوف اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے اور خوف کا یہ تصور اس کی توبہ کا اس طرح محرک بن جاتا ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں اس خوف کی وجہ سے اپنے عمال پر نادم ہو کر توبہ کرتا ہے یہ توبہ کا پہلا درجہ ہوتا ہے اور ایسی توبہ کرنے والے کو تائب کہا جاتا ہے جس کے متعلق پر پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ جو گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے وہ ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کا ارتکاب ہی نہ کیا ہو توبہ کی یہ صورت عوام کی توبہ کہلاتی اسی طرح عجر و ثواب سے محرومی کے خوف سے ایک توبہ ہوتی ہے جسے خواس کی توبہ کہتے ہیں توبہ اس پہلے درجہ تک محدود ہو کر نہ رہ جائے بلکہ اس کا درجہ بلند ہو توبہ عقیب دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں اور اس کی بارگاہ سے اور قربت کے مقام حاصل ہونے والے عجر و ثواب اور مرتبہ اور مقام کا تصور یہ دل پر غالب آ جائے کہ اگر میں اسی حالت پر قائم رہا تو اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دیا جاؤں گا بلند تر عجر و ثواب سے محروم کر دیا جاؤں گا اور مزید طلب نعمت کے خیال کا غلبہ اس کے موجودہ رتبے اور مقام پر قائم رہنے پر اس کا ندامت کا یہ سبب بن جاتا ہے اور اس موجودہ مقام پر قائم رہنے سے توبہ کرتا ہے کہ اب تو مقام گر گیا نا میرا گناہ کے بعد اب اخربی انام و اکرام جو ہے مجھے جو چاہیے اپنے رب کے ہاں جو قبولیت کا مرتبہ چاہیے اب اس سے میں گر گیا ہوں تو ان نعمتوں کو مزدے نظر رکھتے ہوئے جو احکاب الحاکمین نے اپنی بندگی کرنے والوں اور اس کی بارگاہ میں جھکنے والوں کے لیے مختص فرمائی ہے اس بلند و بالا مقام کو مدد نظر انسان جب رکھتا ہے کہ جو خالق حقیقی نے اس کے لیے رکھا ہے اور وہ گناہ کر کے ان مقاموں سے گر جاتا ہے اور اپنے عجر و ثواب و انام و اکرام اور نعمتوں کے حصول ان میں کمی تو پھر اس کے بعد وہ اللہ کی طرف لوڑتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو توبہ کی اس شکل کو انابت کہتے ہیں اور ایسی توبہ کرنے والے کو منیب کہتے ہیں اور قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ ہمیں ملتا ہے سورہ قاف میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ سے بن دیکھے درا اور ایک رجوع کرنے والے دل لے کر جو ہے وہ آیا اور پھر اس کو حکم ہوگا کہ ادخلو حابی سلام کے داخل ہو جاؤ اس جنتی میں سلامتی کے ساتھ کہ ذالک یوم الخلود کی یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے تو بہرحال توبہ کی ایک توبہ کا ایک درجہ جو ہے وہ خواس کی توبہ کا یہ درجہ ہے جس کے اندر انسان ایک ایسے دل کے ساتھ لوٹتا ہے جو رجوع کرنے والا دل ہوتا ہے اور اس کے پیچھے محرک یہ ہوتا ہے کہ عجر و ثواب سے محرومی ہو جائے گی مقام جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور جو میرا مقام ہے جو نیمتے ہیں ان سے میں گر جاؤں گا تو ایک توبہ کا درجہ یہ ہے اچھا ایک تیسرا توبہ کا درجہ ہوتا ہے جو خالص رضای الہی کے حصول کی وجہ سے توبہ کی جاتی ہے یہ اخص الخواس کی توبہ ہوتی ہے تو تصوف کی تا جو اس توبے کی طرف رہنمائی کرتی ہے وہ فقط یہی توبہ ہوتی ہے کہ خالص اللہ کی طرف توبہ ہوتی ہے حضور توبہ ہوتی ہے اس میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی تو اب جو بندے کی توبہ ہے وہ طائب اور منیب کے درجے پر محدود نہیں بلکہ اب اس سے آگے بڑھ رہی ہے یہ توبہ کا کمال ہے فقط انعابت کے مقام کو پا کر منیب بن جانا ہی نہیں بلکہ اللہ کے اور آگے رضای الہی کے لیے بڑھتے رہنا تو اللہ کے عذاب کی خوف اور اخروی نعمتوں کے حصول کے محرک کی وجہ سے ہی توبہ نہیں ہوتی بلکہ اس سے بھی آگے توبہ ایک اور درجہ جس کو اوابیت ہے کہ بند آخرت کے خوف اور نعمتوں کے چین جانے کے خوف سے ماورہ ہو کر خالص اور محض رضای الہی کے حصول کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تصوف کی تعلیمات سالک سے تقاضہ کرتی ہیں کہ اس کی نگاہ صرف عذاب کے ڈر تک محدود نہ ہو اور نہ صرف نعمتوں کے حصول تک اپنے آپ کو نظر بند کر دیا جائے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے خالص اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور یہی زندگی کا مقصود ہو نہ کہ کوئی اور طلب گویا جب اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے حصول کی طلب کی بنا پر انسان نادم ہو جائے اور اس کو اپنے عمال پر حیاء آ جائے اور اس نادامت کے باعث توبہ ہو تو ایسی توبہ کرنے والے کو اواب کہتے ہیں اور قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے سورہ السادھ میں کہ نعم العبدو انہو اواب وہ بہت خوب بندہ تھا در حقیقت وہ ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والا بندہ تھا تو یہ مقام اوابیت توبہ کا تیسرا درجہ ہے جہاں توبہ کا محرک صرف رضا الہی کا حصول ہوتا ہے انبیاء کرام کو یہ درجہ حاصل رہا جس کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ فرمایا گیا ہے تو توبہ ایک توبہ کے میں نے آپ سے تین درجات ذکر درجات ذکر کیے یہاں پر پہلا درجہ کیا تھا عوام الناس کی توبہ تھی جس میں طائب ہوتا ہے بندہ توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے دوسرا درجہ جو توبہ کا تھا وہ میں نے آپ سے منیب کا ڈسکس کیا کہ جس میں کسی نہ کسی مقام سے گرنے کا خوف جو ہے وہ اس کے اوپر تاری رہتا ہے تو خواس کی توبہ ہوتی ہے اور قرب الہی جو ہے وہ چاہتا ہے اپنے مقام کو برقرار رکھ کے پھر آگے ترقی لیکن محرک اس کا جو ہے مختلف ہوتا ہے اور تیسرا جو درجہ ہوتا ہے وہ اواب کا درجہ ہوتا ہے اس کے اندر انسان جو ہے وہ خالصتا رضا الہی کے لیے توبہ جو ہے وہ کرتا ہے اور اس کے اندر اپنی کوئی ذاتی منفعت جو ہے وہ اندر محرک نہیں ہوتی تو اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آلہ سے آلہ درجہ کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے طائب ہوں نہ کہ اپنے کوئی غرص کرنے کے لیے طائب ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ